غزل کے چاند اشار پیش کرتی ہوں یہ بھی اکدہ ایک دن کون ہے جس نے مکرر تیری قیمت کی ہے وقت آنے پہ کھلے گا یہ بھی اکدہ ایک دن کون ہے جس نے مکرر تیری قیمت کی ہے اور عزت کیسے ملتی ہے اس کے ہی نام کی خوشبو سے چمن مہکہ ہے اس کے ہی نام کی خوشبو سے چمن مہکہ ہے جس نے پندار کے پرچم کی حفاظت کی ہے اس کے ہی نام کی خوشگو سے چمن نہکا ہے جس نے پندار کے پرچم کی حفاظت کی ہے اور شیر ہے ہم نے جاہو ضرور منصب کو نہیں دیکھا ہے ہم نے جاہو ضرور منصب کو نہیں دیکھا ہے ہم نے اپنے ہی اصولوں پہ صحافت کی ہے ہم نے جاہو ضرور منصب کو نہیں دیکھا ہے ہم نے اپنے ہی اصولوں پہ صحافت کی ہے ناظرین مشاہرے کے لیے دعوت کلام دوں گی ہمارے روز نیوز ہماری ٹیم کا حصہ ہے آصف رضا تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے بہت شکریہ جی صاحبِ صدر کی اجازت سے دو اشار دن تو کیا غم کی سہرات بدل جاتی ہے دن تو کیا غم کی سہرات بدل جاتی ہے ہو یقین دل میں تو ہر بات بدل جاتی ہے دن تو کیا غم کی سہرات بدل جاتی ہے ہو یقین دل میں تو ہر بات بدل جاتی ہے اور جرم کرتا ہے میرے شہر کا حاکم جب بھی شہر کی رسم مصابات بدل جاتی ہے آصف رضا اپنا کلام بیش کر رہے تھے دعوت کلام دوں گے آتف مرزا کو تشریف لائیں گے آتف مرزا انوان ہے اہل علم سے یہ دور ابتلا ہے غم نہیں امید پھیلاؤ یہ دور ابتلا ہے غم نہیں امید پھیلاؤ نکالو نا امیدی سے میری اس قوم کو مل کر کہ یہ بے حوصلہ نظمیں فسانے کم نگاہی کے غموں کے گیتمت لکھو یہ دور ابتلا ہے غم نہیں امید پھیلاؤ نکالو نا امیدی سے میری اس قوم کو مل کر کہ یہ بے حوصلہ نظمیں فسانے کم نگاہی کے غموں کے گیتمت لکھو نہ کوئی راگ وہ چھیڑو کہ جس سے مردنی پھیلے نہ کوئی راگ وہ چھیڑو کہ جس سے مردنی پھیلے اگر یہ کام ہو جائے محبت عام ہو جائے اگر یہ کام ہو جائے محبت عام ہو جائے محبت پر ہو قائم زندگانی کا ہر ایک مہور وطن میں حوصلہ مندی ہمارے لفظ سے اٹھے وطن میں حوصلہ مندی ہمارے لفظ سے اٹھے چلو ایک کام کرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں ترانے دل سے لکھتے ہیں محبت عام کرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں ترانے دل سے لکھتے ہیں محبت عام کرتے ہیں امیدوں کی بنا رکھ کر فسانوں کی عمارت آج ہی تعمیر کرتے ہیں مصور کے سہان خواب کو تعبیر کرتے ہیں بہت شکریہ سلام بہت شکریہ عاطف مرزا کا کلام آپ سن رہے تھے میں دعوت سخن دوں گی سعید راجہ کو سعید راجہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں ایک جوہیہ میرے وطن کو خدایہ تو سرخ رو کرنا میرے وطن کو خدایہ تو سرخ رو کرنا کسی بھی طور نہ اس کو لہو لہو کرنا میرے وطن کو خدایہ تو سرخ رو کرنا کسی بھی طور نہ اس کو لہو لہو کرنا میرے خدا تیرا جب تک جہان ہے قائم میرے خدا تیرا جب تک جہان ہے قائم میری زمین کی مٹی نہ بے نمو کرنا بڑھانا اور بھی اپنی انعیتیں اس پر یہ خوب روح ہے اسے اور خوب روح کرنا بڑھانا اور بھی اپنی انعیتیں اس پر یہ خوب روح ہے اسے اور خوب روح کرنا اور تجھے پتا ہے میرا عشق ہے وطن میرا خزان کی رت میں بھی اس کو نظر درو کرنا اور زمانے بھر کی نظر میں بڑا مقام اس کا زمانے بھر کی نظر میں بڑا مقام اس کا ہر ایک مکین کو سکھا اس کی عبرو کرنا بہت اچھا ہر ایک مکین کو سکھا اس کی عبرو کرنا اور یہ عرض پاک بہشتے بری سے کم تو نہیں یہ عرض پاک بہشتے بری سے کم تو نہیں محق سے اس کی زمانوں کو مشکبو کرنا یہ عرض پاک بہشتے بری سے کم تو نہیں محق سے اس کی زمانوں کو مشکبو کرنا میرے وطن کو خدایہ تو سرخ روح کرنا کسی بھی طور نہ اس کو لہو لہو کرنا کلام پیش کر رہے تھے سعید راجہ اور اب میں دعوت کلام دوں گی خالد مصطفی خالد مصطفی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے ایک سپاہیانہ سکھ ادھر ہے ہم ہیں سجیلے جسموں والے گبرو ڈھول سپاہی ہم ہیں سجیلے جسموں والے گبرو ڈھول سپاہی سہلے تے ہیں سینوں پر اگنی ترشول سپاہی ہم ہیں سجیلے جسموں والے ہم ہیں بہت شکریہ ہم ہیں سجیلے جسموں والے گبرو ڈھول سپاہی سہلے تے ہیں سینوں پر اگنی ترشول سپاہی اور شیر دیکھئے کہ جانے کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو جانے کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو ہاتھ میں لے کر پھرتے رہتے ہیں کشکول سپاہی بہت شکریہ جانے کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو جانے کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو ہاتھ میں لے کر پھرتے رہتے ہیں کشکول سپاہی اور شیر دیکھئے جب بھی وقت پڑا ہے دھرتی تیرا کرز اتارا ہر حملے میں تجھ پر وارے کچھ انمول سپاہی جب بھی وقت پڑا ہے دھرتی تیرا کرز اتارا ہر حملے میں تجھ پر وارے کچھ انمول سپاہی اور جنگوں میں بھی تازہ دم ہیں امن میں بھی ہیں خندان جنگوں میں بھی تازہ دم ہیں امن میں بھی ہیں خندان رضم و بز میں رکھتے ہیں یکسا ماحول سپاہی جنگوں میں بھی تازہ دم ہیں امن میں بھی ہیں خندان رضم و بز میں رکھتے ہیں یکسا ماحول سپاہی اور تیرے جذبوں کی سچائی ہر کوئی کب جانے تیرے جذبوں کی سچائی ہر کوئی کب جانے دل کی باتیں دل والوں کے سامنے کھول سپاہی اور تیری چٹھی کے لفظوں سے ڈھولا امرت چپکے تیری چٹھی کے لفظوں سے ڈھولا امرت ٹپکے کانوں میں رس گھولیں تیرے میٹھے بول سپاہی ہمیں سجیلے جسمو والے گبرو ڈھول سپاہی اور سہ لیتے ہیں سینوں پر اگنی ترشول سپاہی جانے کب خیرات شہادت کی مل جائے کس کو ہاتھ میں لے کر پھرتے رہتے ہیں کشکول سپاہی بہت چکی کرنل خالد مصطفیٰ اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت سخن دوں گی رانہ سعید دوشی رانہ سعید دوشی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا میں کام شناس مروت میں مارا جاؤں گا میں کام شناس مروت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا میں ورگلائی ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف میں ورگلائی ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا میں ورگلائی ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا اور میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں اور اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا کلم کو تیغ بنانا میری ضرورت ہے کلم کو تیغ بنانا میری ضرورت ہے وگرنا میں بھی شرافت میں مارا جاؤں گا کلم کو تیغ بنانا میری ضرورت ہے وگرنا میں بھی شرافت میں مارا جاؤں گا بس ایک سلح کی صورت میں جان بخشی ہے کیا اچھا ہے بس ایک سلح کی صورت میں جان بخشی ہے کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا کیا اچھا ہے بس ایک سلح کی صورت میں جان بخشی ہے کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا اور لبادے اوڑ کے پھرتے ہیں گرگ موکہ شناس لبادے اوڑ کے پھرتے ہیں گرگ وقت شناس لبادے اوڑ کے پھرتے ہیں گرگ وقت شناس کسی بھی سات غفلت میں مارا جاؤں گا کسی بھی ساتھ غفلت میں مارا جاؤں گا اور کنر صاحب شیٹ دیکھے گا کہ مرا کوئی میرے آتوں então پھر بھی میں ہی مرا مرا کوئی میرے آتوں تو پھر بھی میں ہی مرا میں زود رنج ندامت میں مارا جاؤں گا مرا کوئی میرے آتوں تو پھر بھی میں ہی مرا میں زود رنج نظامت میں مارا جاؤں گا اور مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حسنے مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حسنے میں اپنے عد خلافت میں مارا جاؤں گا مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حسنے میں اپنے عد خلافت میں مارا جاؤں گا اور عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں میں شغل مال غنیمت میں مارا جاؤں گا عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں میں شغل مال غنیمت میں مارا جاؤں گا اور نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا بہت شکریہ لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی کیا احکام ملے تھے ہم کو ہم نے کس کی معنی ہے جھوٹ فریب دگا بازی میں کون ہمارا سانی ہے کیا احکام ملے تھے ہم کو ہم نے کس کی معنی ہے جھوٹ فریب دگا بازی میں کون ہمارا سانی ہے شکل بدل کے رکھ دی ہم نے رب کے ہر فرمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور سب کو کافر کافر کہ کر خون بہاتے پھرتے ہیں سب کو کافر کافر کہ کر خون بہاتے پھرتے ہیں اپنی دھن میں اپنی اپنی بین بجاتے پھرتے ہیں اور اپنے خون میں شاید اب رتی بھی نہیں ایمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور ایک دوجہ کے خون کے پیاسے ایک جنگل میں زندہ ہیں بہت اچھا ہے ایک دوجہ کے خون کے پیاسے ایک جنگل میں زندہ ہیں اپنے آپ سے نادم اپنے بچوں سے شرمندہ ہیں دے پڑیے اپنے آپ سے نادم اپنے بچوں سے شرمندہ ہیں ہم انسان بنے پھرتے ہیں خسلت ہے حیوان کی ہم انسان بنے پھرتے ہیں خسلت ہے حیوان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور طبقوں میں جس طرز بٹے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے طبقوں میں جس طرز بٹے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے اپنا دشمن بن کے دشمن کی مشکل آسان کی اپنا دشمن بن کے دشمن کی مشکل آسان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور بے تنظیم قیادت اپنی پارا پارا ہے اتحاد بے تنظیم قیادت اپنی پارا پارا ہے اتحاد ہر قربانی بھول کے رکھا اپنا اپنا مطلب یاد اور اپنی اپنی منطق ہے ہر ایک سیاستدان کی بے تنظیم قیادت اپنی پارا پارا ہے اتحاد ہر قربانی بھول کے رکھا اپنا اپنا مطلب یاد اپنی منطق ہے ہر ایک سیاستدان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان بہت شاہر بہت شاہر بہت شاہر بہت شاہر کلام پیش کر رہے تھے رانہ سعید دوشی دعوت سخن دوں گی ڈاپٹر جنید آزر ڈاپٹر جنید آزر اپنا کلام پیش کر رہا چند اشار دھوب کا نام سنا عبر تلے بیٹھ گئے دھوب کا نام سنا عبر تلے بیٹھ گئے دو قدم چلتے ہی نازوں کے پلے بیٹھ گئے دھوب کا نام سنا عبر تلے بیٹھ گئے دو قدم چلتے ہی نازوں کے پلے بیٹھ گئے گریہ کار جنو خود سے مقدم تھا سوہم گریہ کار جنو خود سے مقدم تھا سوہم ایسے چلائے کے شدت سے گلے بیٹھ گئے گریہ کار جنوب خود سے مقدم تھا سو ہم ایسے چلائے کے شدت سے گلے بیٹھ گئے ہم نے ہنگام زمانہ میں یوں حصہ ڈالا ہم نے ہنگام زمانہ میں یوں حصہ ڈالا صبح اٹھ شور کیا شام ڈھلے بیٹھ گئے ہم نے ہنگام زمانہ میں یوں حصہ ڈالا صبح اٹھ شور کیا شام ڈھلے بیٹھ گئے اور سانہا جب بھی کوئی نت کو صدا پر ٹوٹا سانہا جب بھی کوئی نت کو صدا پر ٹوٹا تھوڑا افسوس کیا ہاتھ ملے بیٹھ گئے سانہا جب بھی کوئی نت کو صدا پر ٹوٹا تھوڑا افسوس کیا ہاتھ ملے بیٹھ گئے اور احتراماً بھی انہیں دل میں جگہ دی ہم نے احتراماً بھی انہیں دل میں جگہ دی ہم نے گرد رہ کی طرح جو ساتھ چلے بیٹھ گئے احتراماً بھی انہیں دل میں جگہ دی ہم نے گرد رہ کی طرح جو ساتھ چلے بیٹھ گئے اور گھر سے نکلے تھے بڑے شوق سے منزل کے لیے گھر سے نکلے تھے بڑے شوق سے منزل کے لیے بیچ رستے میں نصیبوں کے جلے بیٹھ گئے گھر سے نکلے تھے بڑے شوق سے منزل کے لیے گھر سے نکلے تھے بڑے شوق سے منزل کے لیے بیچ رستے میں نصیبوں کے جلے بیٹھ گئے اور ہم تو ہم ہیں کسی گنتی میں نہ آنے والے ہم تو ہم ہیں کسی گنتی میں نہ آنے والے اس کی آواز پہ تو اچھے بھلے بیٹھ گئے دھوک کا نام سنا ابر تلے بیٹھ گئے دو قدم چلتے ہی نازوں کے پلے بیٹھ گئے بہت شکریہ کلام پیش کر رہے تھے جنید آزر جوش ملی آبادی کی پوتی ہیں خود بہت اچھی شائرہ ہیں تبسم اخلاق تبسم اخلاق سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں آپ کی اجازت سے غزل کے تین اشار یہ غزل میں ترنم سے پیش کرتی ہوں جو ملی آئے اور اپنا کلام پیش کریں بہت شکریہ جو ملی آئے اور اپنا کلام پیش کریں جو ملی آئے اور اپنا کلام پیش کریں جو ملی آئے اور اپنا کلام پیش کریں ہے کہ ہاں ڈو پتے یار stere ہیں ہم خود اپنی چشم تر میں ہیں موت بر ہے نظر میں دنیاں کی موت بر ہے نظر میں دنیاں کی جب تلک ہم تیری نظر میں ہیں اور لوگوں میں کیا بیان کرے اور لوگوں میں کیا بیان کرے جو ہمارے گھر میں ہیں اور آخری شیط کے اسے کہہ دو کہ انتظار کرے بابا اسے کہہ دو کہ انتظار کرے اسے کہہ دو کہ انتظار کرے ہم بھی حالت سفر میں آجا بابا ہم بھی حالت سفر میں ہیں کیا بات ہے اسے کہہ دو کہ انتظار کرے ہم بھی حالت سفر میں ہیں ہم بھی حالت سفر میں ہیں ہم بھی حالت سفر میں ہیں کلام پیش کر رہی تھی اب ہم اگلے شاعر کی طرف چلیں گے دعوت کلام دوں گی راحت سرحدی کو راحت سرحدی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے ایک غزل کے کچھ اشار سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی کوئی خنقتہ ستارہ گرانہ کاسے میں کوئی کھنکتہ ستارہ گرا ناکاسے میں کہ میں نے دیکھ لیا آسمان اُلٹ کر بھی کوئی کھنکتہ ستارہ گرا ناکاسے میں کہ میں نے دیکھ لیا آسمان اُلٹ کر بھی نصیب ہونی ہے پھر بھی کہاں تجھے منزل نصیب ہونی ہے پھر بھی کہاں تجھے منزل میں بیٹھ جاؤں اگر راستے سے ہٹ کر بھی نصیب ہونی ہے پھر بھی کہاں تجھے منزل میں بیٹھ جاؤں اگر راستے سے ہٹ کر بھی میں ایک منٹ کا وقفہ چاہوں گی ناظرین یوم پاکستان کے مشاعرہ میں ہمارے سی اور روز نیوز کے سی اور ایکس کی نیازی تشریف لائیں میں تمام شہراء کی طرف سے تالیوں کی گھونج میں چاہوں گی ناظرین یوم پاکستان کے حوالے سے مشاعرہ میں ہمارے ساتھ ایس کے نیازی روز نیوز کے سی اور تشریف فرما ہے آج کا مشاعرہ انہی کی وجہ سے تشکیل پایا تھا ہم شہراء کرام نے ان کو خوش آمدید کہا رہت سردی سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ساری دنیا حیرت میں ہے دیکھ کے اس کی شان ساری دنیا حیرت میں ہے دیکھ کے اس کی شان جان دے دینا آن پہ اپنی ہے جس کی بہچان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان اندر کا چوہا ہو کوئی یا گیدڑ باہر کا اندر کا چوہا ہو کوئی یا گیدڑ باہر کا غیروں کا مہرا ہو چاہے ہو وہ بھیدی گھر کا بدخواہوں کے توڑ دیا کرتا ہے جو دندان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان اس کی خاموشی میں حکمت بولے تو دانائی اس کی خاموشی میں حکمت بولے تو دانائی تم فیتوں سے نہ اپنے نکلے ہو کس کی گہرائی دن میں تارے دکھلاتا ہے تا حد امکان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان دشمن کو بتلا دو جا کر مت بھولے اوقات اہدے آئندہ کا پرچم ہوگا ہمارے ہاتھ چاہے اس کی رہ میں آئے جیسی بھی چٹان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان ایک گزل کے کشاشار سبھی کے حصے میں حسبے رواج بٹ کر بھی سبھی کے حصے میں حسبے رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی بہت اچھا سبھی کے حصے میں حسبے رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی کوئی کھنکتا ستارہ گرانا کاسے میں کہ میں نے دیکھ لیا آسمان اُلٹ کر بھی کہ میں نے دیکھ لیا آسمان اُلٹ کر بھی نصیب ہونی ہے پھر بھی کہاں تجھے منزل نصیب ہونی ہے پھر بھی کہاں تجھے منزل میں بیٹھ جاؤں اگر راستے سے ہٹ کر بھی صدائیں دیتے ہوئے لوگ ہو گئے پتھر مسافروں نے دیکھا نے پلٹ کر بھی صدایں دیتے ہوئے لوگ ہو گئے پتھر مسافروں نے دیکھا نے پلٹ کر بھی ہے کائنات کسی گیند کی طرح بے حس ہے کائنات کسی گیند کی طرح بے حس تو دیکھ لے اسے چاہے اُلٹ پُلٹ کر بھی ہے کائنات کسی گیند کی طرح بے حس تو دیکھ لے اسے چاہے اُلٹ پُلٹ کر بھی نہ جانے زبد کی حد کونسی ہے یہ راحت نہ جانے زبد کی حد کونسی ہے یہ راحت کہ جان دینے پہ راضی ہیں لوگ پھٹ کر بھی نجانے ضبط کی حد کون سی ہے یہ راحت کہ جان دینے پہ راضی ہیں لوگ پھٹ کر بھی سبی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی بہت شکریہ کلام پیش کر رہے تھے سرہات سرہدی دعوت کلام دوں گی حسن عباس رضا کو حسن عباس رضا اپنا کلام پیش کریں گے سرہت سرہت جاگتی آنکھیں شام عبد تک زندہ رہیں سرہت سرہت جاگتی آنکھیں شام عبد تک زندہ رہیں ہم بھی اپنے لہو کا توفہ بھیجیں تیرے حوالے سے اور حسن رضا میرے ہونٹ صدا تیرے سجرے نام کا ورد کریں حسن رضا میرے ہونٹ صدا تیرے سجرے نام کا ورد کریں شہر سخن میں لوگ مجھے پہچانے تیرے حوالے سے تو بہت روکے گی لیکن میں جدا ہو جاؤں گا زندگی ایک روز میں تجھ سے خفا ہو جاؤں گا اور تو مسلح پر میری نیت تو باندھے گی مگر تو مسلح پر میری نیت تو باندھے گی مگر میں نمازِ عشق ہوں تجھ سے خضا ہو جاؤں گا تو مسلح پر میری نیت تو باندھے گی مگر میں نمازِ عشق ہوں تجھ سے خضا ہو جاؤں گا اور چاہتوں کے دائرے میں آؤ دوڑے ایک ساتھ چاہتوں کے دائرے میں آؤ دوڑے ایک ساتھ تُو نے مجھ کو چھولیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا چاہتوں کے دائرے میں آؤ دوڑے ایک ساتھ تُو نے مجھ کو چھولیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا اور آخری سیڑھی پہ جا کر تُو پکارے گی مجھے آخری سیڑھی پہ جا کر تُو پکارے گی مجھے اور میں نیچے کھڑا تیری صدا ہو جاؤں گا اور بے وفائی کا دیا اس نے حسن تانا مجھے بے وفائی کا دیا اس نے حسن تانا مجھے اور اب میں اتجاجن بے وفا ہو جاؤں گا بے وفائی کا دیا اس نے حسن تانا مجھے اور اب میں اتجاجن بے وفا ہو جاؤں گا صدا دیتی ہیں گلیاں اور اس کا گھر بلاتا ہے مجھے شہرِ تمنا کا ہر ایک منظر بلاتا ہے اور شہر ہے کہ میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے عجب زدی ہے خود تو سائے میں رہتا ہے اور مجھ کو کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے کلام پیش کر رہے تھے حسن عباس رضا دعوت کلام دوں گی نصیم سہر کو نصیم سہر تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے نصیم سہر چار مصر حالات حضر انیس سو تیس کے بعد بیس سو بائس کے جب بھی ووٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب بھی ووٹوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ نوٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب بھی ووٹوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ نوٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب وفاداریاں بدلتی ہیں کتنے لوٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب وفاداریاں بدلتی ہیں کتنے لوٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب بھی ووٹوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ نوٹوں کا ذکر ہوتا ہے جب وفاداریاں بدلتی ہیں کتنے لوٹوں کا ذکر ہوتا ہے یہ تو خیر ذرا عزائقہ بدلنے کے لیے تھا ایک غزل کے چندے پہلے کتنی دیر گرفتے چاک میں رہنا پڑتا ہے کیا بات ہے پہلے کتنی دیر گرفتے چاک میں رہنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی مٹی کی پوشاک میں رہنا پڑتا ہے پہلے کتنی دیر پہلے کتنی دیر گرفتے چاک میں رہنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی مٹی کی پوشاک میں رہنا پڑتا ہے اور مر کر خاک میں مل جانے کا خوف انہیں کیوں لاہق ہو مل کر خاک میں مل جانے کا خوف انہیں کیوں لاہق ہو جن کو جیتے جیوی دشتے خاک میں رہنا پڑتا ہے جن کو جیتے جیوی دشتے خاک میں رہنا پڑتا ہے اور شیر ملادہ ہو کو ریشم سوچیں رکھنے والوں کی حالت کیا پوچھو ہو لمحا لمحا ان کو خسوخہ شاک میں رہنا پڑتا ہے اور اپنے گھر میں بھی کچھ ایسے رہتے ہیں ہم بن جارے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسے رہتے ہیں ہم بن جارے جیسے کسی کو دشمن کی املاک میں رہنا پڑتا ہے اور دل میں بھڑکتے شولوں کے بھجنے سے فرق نہیں پڑتا دل میں بھڑکتے شولوں کے بھجنے سے فرق نہیں پڑتا پھر صدیوں تک دل کی سلگتی راک میں رہنا پڑتا ہے اور اپنے وطن کے والے سکشیر ہے کہ باہر کے دشمن سے اپنا بچاؤ کر لینے کے بعد باہر کے دشمن سے اپنا بچاؤ کر لینے کے بعد اپنے اندر کے دشمن کی تاک میں رہنا پڑتا ہے اور ان کے جنوں اور وحشت کی پھر حد ہی کوئی نہیں ہوتی اہل جنوں کو جب حد ادراک میں رہنا پڑتا ہے اور مقتہ پیش کروں کہ آزادی کی خواہش مند زمینوں کو بھی نصیم اکثر خود پر ٹھونسی گئی قید افلاک میں رہنا پڑتا ہے پہلے کتنی دیر ورفتے چاک میں رہنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی مٹی کی پوشاک میں رہنا پڑتا ہے ہم چلیں گے اب صاحب صدر کی طرف پشاور سے تشریف لائے ہوئے معروف کولم نگار اینکر پشاور ٹی وی سے بڑے عرصے سے ان کا تعلق رہا صدارت فرما رہے تھے دعوت سخن دوں گی ناصر علی سید کو ناصر علی سید اور غزل کے چند شیر پیش کرتا ہوں کیونکہ اچھ سوالے سے کہ اب تو دو چار قدم چلتے ہیں اب تو دو چار قدم چلتے ہیں تھک جاتے ہیں زندگی تجھ سے بھی رفتار زیادہ تھی کبھی سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں میں خود کو گوہر نایاب کرنے والا ہوں اور توجہ چاہوں گا کہ میں ساتھ لائے ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی میں ساتھ لائے ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی سو سر چھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں سو سر چھکا کے گلی سے میں ساتھ لائیا ہوں میں ساتھ لائیا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی سو سر چھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں اور دوستو شیک دیکھیں کہ یہ کیسے موڑ پہ یہ کیسے موڑ پہ لے آئے روز شب مجھ کو یہ کیسے موڑ پہ لے آئے روز شب مجھ کو خطا معاف میں تجھ سے مکرنے والا ہوں خطا معاف میں تجھ سے مکرنے والا ہوں خطا معاف میں تجھ سے مکرنے والا ہوں اور دیکھیں دوستو کہ نہیں ہے راس مشینوں کا سرت پانی مجھے نہیں ہے راس مشینوں کا سرت پانی مجھے میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے نہیں ہے راس مشینوں کا سرت پانی مجھے میں اوک گاؤں کے جھرنوں سے بھرنے والا ہوں اور اندھیرے جن حالات کی بات ہو رہی ہے اندھیرے گلیوں میں آسیب بن کے پھرتے ہیں اندھیرے گلیوں میں آسیب بن کے پھرتے ہیں خود اپنے قدموں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں میں اپنے قدموں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں اور شیر دیکھیں دوستو ملے جو پیار بھری اکتری نظر جانا تو دیکھنا کہ میں کیسا سمرنے والا ہوں ملے جو پیار بھری اکتری نظر جانا تو دیکھنا کہ میں کیسا سمرنے والا ہوں اور لبوں پہ مہر خموشی ہے احتجاج میرا تو جو چاہوں گا کہ لبوں پہ مہر خموشی ہے احتجاج میرا جلوس میں ہمیں شامل نہ دھرنے والا ہوں لبوں پہ مہر خموشی ہے احتجاج میرا جلوس میں ہمیں شامل نہ دھرنے والا ہوں اور مکتہ پیش کرتا ہوں کہ میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر سو پیار پیار فقط پیار کرنے والا ہوں سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں میں خود کو بہرے نایاب کرنے والا ہوں اور کی خود سماعتوں کو بہت شکریہ ناظرین ہم شکر گزار ہیں آصف رضا آتف مرزا سعید راجہ کرنال خالد مصطفیٰ رانا سعید دوشی جنید آزر راحت سرد دی تبسم اخلاق حسن عباس رضا نسیم ارسار ناصر علی سید اور ہمارے بہت اچھے سامعین جنہوں نے یہ مشاعرہ سنا میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں ایسکین عزی صاحب کا خصوصی شکریہ ہم ایک گروپ فوٹو ان کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم محفلے میں شارعہ کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ